آج کی ہماری جو جبڑ اور ڈال کی ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاکنواز قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں ڈال اور جبڑ یہ گاؤں کی بہت ہی مشہور ایسپی ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے گاؤں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے مکن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم نے لیے ایک پاؤ ڈال ڈال چنے ہم نے لیے ایک پاؤ پانی ہم نے پہلے گرم کر لیا تھا اب اس میں شامل کریں گے ڈال ڈال کو کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے پہلے اُبال لیں گے جب ہماری ڈال گل جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو سالر میں ڈال لیں گے مح Ens مل ساکے chose Originally ڈال تو MART ڈال 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 الحمدللہ دال جو ہماری ہے وہ ابل رہی ہے اس کے تیار ہونے تک ہم دوسری تیاری کریں گے اور سب سے پہلے ہم لیں گے چبڑ اس کو اردو میں کچری بھی کہتے ہیں ہمارے دیاتوں میں گاؤں میں یہ اس کو چبڑ بولتے ہیں یہ ہم نے لیا ایک پاؤں اس کو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ یہ کوڑا ہے یا مٹھا ہے تمام چبڑ جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے چیک کر لیں گے تاکہ کوئی کوڑا نہ نکل آئے موسیقی 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 الحمدللہ تمام چیپڑ جو ہم نے کٹ لی ہیں اب ہم لیں گے دوری ڈنڈا اور سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے مرچیں سبز مرچیں چار عدد مرچوں کو اچھی طرح گھٹ لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ادھرک اب اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ ایک ٹی سپون آدھر ٹی سپون خشک دنیا ایک ٹی سپون نمک اور اس کو اچھی طرح پیسٹ تیار کار لیں گے تمام مسالہ جہات اور ہری مرچیں ادھرک سب کو اچھی طرح گھٹ لیں گے اور اس کے پیسٹ تیار کار لیں گے آپ اس میں شامل کریں گے سرخ مرچیں ایک ٹی سپون تھوڑی سی دئی شامل کریں گے اس کو دوبارہ جو ہے کوٹ لیں گے اور اس کا پیسٹ جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہوں گے آپ چاہیں تو دہی کی جگہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ پیسٹ ہمارا تیار ہو چکے ہیں دال کو چیک کر لیں گے الحمدللہ دال دو ہے وہ ہماری گل چکی ہے اس کو نیچے اتار لیں گے اور تمام مسالوں کو اچھی طرح بھول لیں گے اب ہم نے لیا ایک قدد پیاز اس کو ہم پری کٹ لیں گے جو ہم نے کٹ لی ہے کڑائی کچولے پہ جڑا لیں گے اس میں شامل کریں گے ایک قدد پیاز پیاز شامل کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچگی پیاز شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے ایک ادار تمام ٹر ہم نے لیا اس کو اچھی طرح کٹ لیں گے تمام ٹر کو بھونی میں شامل کر لیں گے اور اوپر سے تھی ڈال لیں گے پیاس جو ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے مسالے کا پیسٹ اب اس میں شامل کریں گے ایک ادھر ٹماٹر اس کے ساتھ ہی ہلڈی ڈال لیں گے آدھا ٹی سپون تھوڑا سا دائی شامل کریں گے مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے جب مسالہ تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے پیلے چپڑوں کو اچھی طرح بھون لیں گے اور اس کے بعد ڈال شامل کریں گے اللہ حمد اللہ مسالہ جو ہمارا ہے وہ تیار ہو چکے اب اس میں شامل کریں گے چپڑ چپڑ ڈال کر اس کو اچھی طرح بھون لیں گے بھون لیں گے مسالے کو اور چپڑوں کو دال جو ہماری پہلے گل کر تیار ہو چکی ہے وہ اب شامل کریں گے اس میں بکایا جو دائی بچا تھا اس کو بھی شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دائی شامل کرنے کے بعد پانچ سات منٹ تک اس کو اچھی طرح بھون لیں گے جب دائی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں دائم شامل کر لیں گے اللہ حمد اللہ دائی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے دال ڈال جو پہلے ہم نے اُبال کے رکھ لی تھی وہ اب شامل کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ڈال اور چپڑوں کو اچھی طرح بھون لیں گے بھونے کے بعد اس میں شامل کریں گے پانی دو کپ پانی شامل کر لیں گے تاکہ چپڑ اور ڈال میں جو تھوڑی بہت ہی کمی پیشی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح گائے جائے اب آپ اس میں شامل کریں گے دو کپ پانی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ڈاپ دیں گے اور دس سے پندرہ میٹے کو تیار پکا لیں گے ڈاپ دیں گے موسیقی 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 چپڑ جو عام طور پر کپاس اور تیل کی فصلوں میں پایا جاتا ہے اکثر شہروں میں بھی مل جاتا ہے اگر آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور مل جائے گا بزار سے آپ کو اور بہت ہی بہت ہی اچھا اور اس کا بزے دار سالن بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اللہ ہماری جو ہماری جو شبڑ اور دال کی رسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی ضرور اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی حقنواز قادری کو دے اجازت اللہ حافظ خوش رکھیں خوش رہیں